السلام علیکم سیاہ نیولا کس نمبر سولہ پیش خدمت ہے جنگلوں کا یہ سفر تھکا دینے والا تھا بہت دیر چلتے رہنے کے بعد میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا کلائیہ کی باتیں دماغ میں چپ رہی تھی اس نے کیسی منحوس باتیں کی تھی کہ میں بھٹکتا رہوں گا یہاں سے نہیں نکل سکوں گا گومچی نے مجھے راستے کے جو نشان بتائے تھے وہ اب تک درست تھے انہی کے سہارے چل رہا تھا سوچ رہا تھا جب ان بیرانوں سے نکل جاؤں گا تو کیا ان واقعات کو بھلا پاؤں گا یہاں سے نکلنے کا تصور جتنا حسین تھا اس کا اندازہ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے ہوا میں نے آنکھیں بند کر لی اور تصور میں اپنے دنیا میں پہنچ گیا جہاں زندگی رما دما تھی اگرچہ بے شمار مسائل تھے لیکن میری سوچ غلط تھی دولت کے حصول کے لیے میں نے جو راستے اپنائے تھے وہ مناسب نہیں تھے اگر میں محنت مزدوری کی زندگی گزارتا تو میری زندگی میں کچھ نہ کچھ دلکشی شامل ہو ہی جاتی میں کسی عام سی عورت سے شادی کرتا میرے بیوی بچے ہوتے اس کے بعد میں وہی زندگی گزارتا جیسے عام آدمی گزارتا ہے لیکن میں نے دولت کی حویس کی اب مجھے اس کی سزا مل رہی تھی پھر میں نے مایوسی کے خیالات ذہن سے جھٹک دیے اٹھا اور ایک طرف کو چل پڑا اس وقت تک چلتا رہا جب تک ٹانگوں میں جان رہی جب بالکل بیدم ہو گیا تو تھک کر گر گیا پھر دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ بازو سے لپٹے ہوئے سامپ کو دیکھا اور اس پر ہاتھ پھیڑنے لگا اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے بازو پر سامپ کے گرفت ہلکی ہو رہی ہے سونے کا سامپ لچکدار سا ہو کر میرے بازو سے اترا زمین پر لوٹا دوسرے لمحے گومچی میرے سامنے کھڑی تھی اسے دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہت آ گئی گومچی تمہارا شکریہ کہ تم آ گئیں وہ مسکرا کر بولی شکریہ کی کیا بات میں نے وعدہ جو کیا تھا کیسے ہو میں بہت پریشان ہوں کلایا آئی تھی بہت بری باتیں کر کے گئی ہے کلایا کا نام سن کر گومچی کے چہرے پر گھبراہت نمودار ہوئی اس نے ادھر ادھر دیکھا میں نے کہا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو گئی ہو قاسم دراصل اپنی حکومت اور اپنی دنیا سے باہر نکل کر میری حیثیت کوئی بہت بڑی نہیں رہ جاتی میں بس اپنے علاقوں میں ہی محفوظ ہوں تو کیا تمہیں یہاں کسی سے خطرہ ہے ہاں تم نے ابھی کلایا کا نام لیا تھا نا وہ پروسرار علم کی مالک ہے اور یقیناً مجھ سے خوشنا ہوگی میں نے کہا میری موجودگی میں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یوں تو میں نے اسے حسنہ دیا لیکن مجھے اپنی بات کے کھوکلے پن کا خوب احساس تھا اس نے پوچھا کلایا کیا کہنے آئی تھی میں نے کہا اس نے تو مجھے بلکل مایوس ہی کر دیا ہے وہ کہتی ہے کہ میں اس علاقے سے نہیں نکل سکوں گا کیونکہ یہ شبالہ کی راج دھانی ہے اور وہ مجھے اپنے حضور میں دیکھنا چاہتی ہے گمچی بولی افریقہ کے وحشتناک راز کوئی نہیں جان سکتا یہاں کے دیوی دیوتا منمانیاں کرتے ہیں انہوں نے اپنے جادو کے زور سے اس تاریخ بریعظم کو اور تاریخ کر دیا ہے میں تمہاری کچھ زیادہ مدد تو نہیں کر سکتی البتہ کھانے پینے کے سامان ضرور فراہم کر دوں گی میرے لئے کھانے پینے کا سامان کا بندوبست کرنے کے بعد وہ بولی قاسم میرے لائک کوئی اور خدمت میں نے کہا ابھی سے جانا چاہتی ہو کہنے لگی میں یہاں خطرے میں ہوں میں محسوس کر رہی ہوں کچھ نگاہیں مجھے گھور رہی ہیں گمچی سچ مچ پریشان نظر آ رہی تھی پھر اچانک اس کا رنگ زرد ہو گیا وہ خوفزدہ نگاہوں سے ایک سمت میں دیکھ رہی تھی میں نے بھی اس کی نگاہوں کے تاقب میں دیکھا کلایا کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے کینا توز نگاہوں سے گھور رہی تھی مجھے کلایا کے ارادے ٹھیک نہیں لگے میں نے کرخت لہجے میں کہا تم پھر آگئی کلایا بولی میں گئی ہی کہاں تھی میں نے کہا لیکن میں اس وقت تمہاری موجود کی یہاں پسند نہیں کرتا جہنے لگی ابھی میں تمہارے پاس نہیں آئی ہوں مجھے تو گومچی سے کچھ حساب چکانا ہے اس نے نہ صرف میرا راز فاش کیا بلکہ میرے حق پر ڈاکہ بھی ڈالا گومچی بولی کلایا میں کوئی تمہاری غلام تو نہیں ہوں کلایا بولی زمین پر رنگنے والے حقیر کیڑے کیا آکرشتان کا جادو اتنا بے حقیقت ہے کہ تم جیسے بغیر ہڈی کے کیڑے بھی اپنی منمانیاں کرتے پھرے تیری اتنی جورت کہ تُو نے میرے راز فاش کیے گومچی بولی کلایا تیرے توہین آمیز الفاظ سن کر ضروری ہے کہ میں تجھے سزا دوں آکرشتان کی پجارن آ تیرے نجس وجود کو دوزخ کی دلدل میں پہنچا دوں میں آگے بڑھ کر ان دونوں کے درمیان میں آ گیا گومچی بولی قاسم اب یہ جنگ تمہارے لیے نہیں ہے یہ عزت کے لیے ہے اور تم درمیان میں نہیں آگے میں نے کہا کلایا میں کہتا ہوں واپس چلی جاؤ ورنہ تم میری نفرت کا شکار ہو جاؤ گی کلایا بولی میں اس سے انتقام لیے بغیر واپس نہیں جاؤ گی اس نے جھبٹا مار کر گومچی کے خوبصورت بال پکڑے اور اسے گھما کر زمین پر دے مارا گرنے کے بعد گومچی نے بھی کلایا کے پاؤں میں اپنا پاؤں پھسا کر اسے گرا لیا دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھی گومچی نے کئی بار کلایا کو کٹنے کی کوشش کی پھر زمین پر ڈوٹ پوٹ ہو کر سنہری ناغن کے شکل اختیار کر لی جیسے ہی اس نے کلایا کو ڈسنا چاہا کلایا نے اتنی اونچی چھرانگ لگائی کہ انسان تصور بھی نہ کر سکے جب وہ نیچے گری تو سیاہ نیولے کی شکل اختیار کر چکی تھی وہ دونوں پیترے بدل بدل کر ایک دوسرے پر وار کر رہی تھی آج بھی نیولے کے وار بھاری پڑ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گومچی کا پھن داتوں میں دبا کر بھمبوڑ ڈالا پھر تیزی سے ایک طرف دوڑ کر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی میرا سر چکرا کر رہ گیا مجھے گومچی کی موت کا بہت رنج تھا جو کچھ ہوا میری توقع کے خلاف تھا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کلایا نے مجھ سے میری ایک ہمدرد چھین لی تھی میرے دل میں خیال آیا کہ میں کلایا سے انتقام لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا چاہے اس کے لیے مجھے شبالہ کا سہارا لینا پڑے کلایا نے شبالہ کے سامنے خود کو بے بس بتایا تھا میں نے افریقہ سے نکلنے کا خیال چھوڑ دیا اور بلا وجہ سہرہ میں بھٹکنے لگا یوں ہی بھٹکتے ہوئے مجھے ایک نخلستان نظر آیا دور سے ایسا لگا کہ یہاں ناریل کے درختوں کے جھنڈ ہیں گومچی کے بیان کے مطابق محضب دنیا میں جانے کے لیے اس نشانی سے مجھے بائیں سمت میں مرنا تھا لیکن میرا دل کلایا کے خلاف انتقام کے جذبات سے بھرا ہوا تھا گومچی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بجائے میں نے اس کے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ میں نے ایک سمت سے کچھ گھوڑوں کی آوازیں سنی ان پر عورتیں سوار تھیں اور مجھے خونخوان نگاہوں سے گھور رہی تھی نسدیک آ کر وہ گھوڑوں سے اتریں سب تنوں مند اور دراز کامت تھی ان میں سے ایک غورا کر بولی شبالہ کے قیدی میں نے کہا صرف شبالہ کا کیوں میں تو تم سب کا قیدی ہوں حسین ناغنو وہ بہت نفرت سے بولی احمق انسان تجھے نہیں پتا کہ تُو شبالہ کی کلم رو میں گھسایا ہے اور اب تجھے موت کی سزا ملے گی میں نے کہا تو پھر مجھے ملکہ کے دربار میں لے چلو تم نہیں جانتی میں تو پیدائش کے وقت بھی اس کا نام پکار رہا تھا اس سے ملنے کے لیے مصیبتیں اٹھا رہا ہوں وہ بولی یہ باتیں اسی سے کہنا ہمارا غام تو یہاں آنے والے مردوں کو قید کرنا ہے انہوں نے میرے ہاتھ میں رسی ڈالی اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑا دوڑا دیا میں نے پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا اب میں نے تکلیفوں اور مسائب کو اپنا مقدر سمجھ لیا تھا لگتا تھا کہ اسی سرزمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا بہت دیر دوڑنے کے بعد گھوڑوں کی رفتار سست پڑ گئی اب ایک ایسے علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں اونچی اونچے چٹانے اور پہاڑ تھے پھر وہ لڑکیاں ایک چٹان کے سامنے رکی جس کا سر شیر کے مشابہ تھا شیر کا کھلا ہوا موں دراصل ایک غار کا راستہ تھا تمام گھوڑے اس غار میں داخل ہو گئے اس کے دوسری جانب ایک وسیع میدان تھا جس میں دو طرفہ درخت لگے ہوئے تھے اب تک افریقہ میں میں نے اس سے زیادہ حسین جگہ نہیں دیکھی تھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صرف کلایا ہی سے کیوں یہاں موجود تمام لوگوں سے نفرت کروں گا لیکن اپنے خیالات کو اپنے تک محدود رکھوں گا ان سب کو فریب دوں گا ان عورتوں نے مجھے ایک غار میں قید کیا ان کے جانے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کلایا کیا تم یہاں بھی موجود ہو مجھے کوئی جواب نہ ملا میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا آہ یہاں کلایا بھی مجبور ہو گئی میں تو بالکل اکیلا رہ گیا نامعلوم میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا دفتن مجھے کچھ کھرکھڑاہٹ سی محسوس ہوئی غار کی ایک کونے سے مٹی سی گر رہی تھی پھر وہاں چھوٹا سا سراخ ہو گیا اور اس سراخ میں سے سیاہ نیولے کا سر نظر آیا میں نے حران ہو کر کہا کلایا تم یہاں بھی موجود ہو وہ بولی میں تو تمہارا سایہ ہوں تم پکاروگے تو اپنی زندگی کی قیمت لگا کر بھی پہنچ جاؤں گی میں نے کہا میں نے تمہاری بہت بے قدری کی آج مجھے یقین آ گیا تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتی ہو لیکن تم یہاں غار میں کیوں نہیں آ جاتی مجھے تنہائی میں خوف محسوس ہو رہا ہے وہ بولی قاسم مجھے دیوانہ نہ بناو تم نہیں جانتے شبالہ کے پاس ہزاروں تلسم ہیں تمہارے پیچھے آ کر میں نے شبالہ کی اجازت کے بغیر اس کی سرزمین پہ قدم رکھ دیا ہے اگر وہ ناراض ہو گئی تو روح زمین پر کوئی مجھے سزا سے نہ بچا سکے گا اگر اس نے میری گرفتاری کا حکم دیا تو میرا باپ خود مجھے گرفتار کر کے اس کے حضور پیش کر دے گا میں نے کہا کلایا کوئی غم نہیں میں تو تقدیر پر شاکر ہوں یہاں مروں یا کہیں اور تم فکر نہ کرو تم جاؤ وہ بولی قاسم میں تمہیں افسوس اس قید سے رہائی نہیں دلا سکتی لیکن تمہیں مرتا بھی نہیں دیکھ سکتی کلایا سے بات چیت کا سلسلہ ادھورہ رہ گیا غار میں دو لڑکیاں داخل ہوئیں اور بولیں چلو تمہیں شبالہ کے حضور پیش کرنے کا حکم ملا ہے میں ان کے ساتھ غار سے باہر نکلا انہوں نے مجھے جہاں لے جا کر کھڑا کیا میں سعادت مندی سے کھڑا ہو گیا تب ہی میں نے سامنے سے ایک بہت بڑے ببر شیر کو آتے دیکھا اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی ببر شیر بڑے اتمنان سے آ کر بیٹھ گیا اس پر بیٹھی ہوئی عورت خدا کی پناہ میں نے ایسا حسن پہلے نہیں دیکھا تھا پتلے پتلے نازک نین نقش سفید رنگ گھنے بال سر پر ایک انتہائی حسین تاج ہاتھ میں ایک سنہری رنگ کی چھڑی تمام لڑکیوں نے جھک کر اسے تازیم دی میں نے بھی اپنا داہنہ ہاتھ سینے پر رکھا اور عدب سے سر جھگا کر کھڑا ہو گیا وہ بولی کیا تم سمجھتے ہوکے شبالہ کا علم تمہاری مکاری کو سمجھ نہیں پائے گا میں نے کہا ہرگز نہیں ملکہ میں جانتا ہوں آپ کے نگاہ سے کچھ پوشیدہ نہیں جن لوگوں نے مجھے قید کیا تھا مجھے آپ کے دربار میں پیش کرنا چاہتے تھے ملکہ بولی یہاں تک کیسے پہنچے میں نے کہا کیا یہ بات ملکہ کے علم سے پوشیدہ ہے وہ کچھ خصے سے بولی جو سوال کیا جائے صرف اس کا جواب دو میں نے کہا میں خود نہیں آیا لاعلمی میں آ گیا ہوں لیکن اب میری خواہش ہے تم جلد سے جلد مجھے سزا دو وہ بولی چلا کی سے کام لے رہے ہو میں نے کہا میں تمہارا مزاک اڑا رہا ہوں تاکہ غصے میں آ کر تم مجھے قتل کر دو ملکہ بولی لے جاؤ اسے اور قید کر دو میں نے گستاخی سے کہا ایک قابل نفرت مرد کو ماننے میں اتنی دیر کیوں ملکہ بولی اس لیے کہ ابھی مجھے تمہارے بارے میں کچھ جاننا ہے کچھ حساب کرنا ہے کنیزیں مجھے لے کر چل پڑی اور واپس غار میں پہنچا دیا اگلے روز مجھے دوبارہ شبالہ کے حضور پیش کیا گیا اس بار اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی ناراضگی اور نفرت نہیں تھی کہنے لگی رات کیسی گزری میں نے کہا ویسی ہی جیسی قیدیوں کی گزرتی ہے کہنے لگی میں نے تو تمہارے ساتھ بہت ریائد بڑھتی ہے میں نے کہا تمہارا بہت شکریہ تم تو نامالوم کیوں میری دشمن بن گئی ہو لیکن چاہے اپنے علم سے حساب لگا لو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں وہ بولی میرا علم تمہارے بارے میں پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے کہ ڈیکہ نے تمہیں موت سے بچایا سفید فاموں کے خلاف لڑنے کے لیے تم سے مدد لی تم سفید فاموں کی بستی میں رہے وہاں سے فرار ہو کر ہمارے علاقے تک آ پہنچے ہوبالا کے تیر اندازوں کے تیروں سے بچنے میں کامیاب ہوئے لیکن رات میں نے یہ حساب لگایا ہے کہ کیا تم میرا کام کرنے کے اہل ہو تمہیں مزید مراد دی جا سکتی ہیں تمہیں رہا بھی کیا جا سکتا ہے اگر تم خود کو اس کام کا اہل ثابت کر سکو میں نے کہا مجھے منظور نہیں ہے اس نے چونک کر مجھے دیکھا میں نے کہا افریقہ کے ریکزاروں میں بھٹکتے رہنے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں میں دو تین برس سے ان بیرانوں کی خاک چھان رہا ہوں وہ بولی ہم تمہیں تمہارے دنیا تک بھی پوچھا سکتے ہیں لیکن جو کام تمہارے سپورٹ کیا جائے گا اس میں تمہاری زندگی کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے میں نے کہا مجھے کسی خطرے کی پرواہ نہیں وہ بولی کاش مردوں میں یہ ایک خوبی نہ ہوتی یہ وہ خوبی ہے جو عورتوں میں اس درجے تک موجود نہیں ہے میں نے کہا اسے فطرت ہی کہا جا سکتا ہے اور فطرت کے خلاف چلنا کیوں کر ممکن ہے وہ کہنے لگی افریقہ کی تمام عورتیں میرے غلام ہیں ان میں سے جو میرے پاس ہیں جب وہ تیس سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں تو میں انہیں مردوں کی بستی میں بھیج دیتی ہوں اس بستی میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو مار دیا جاتا ہے صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا ہے وہ لڑکیاں پانچ سال تک اپنی ماں کے پاس رہتی ہیں اس کے بعد میری تحویل میں آ جاتی ہیں میں خود ان کی پرورش کرتی ہوں اور انہیں ایسے سانچے میں ڈالتی ہوں کہ وہ ہمیشہ مردوں سے نفرت کریں میں نے دل میں سوچا یہاں شاید ہر جگہ مردوں سے نفرت کا رواج ہی ہے اور گومچی کی طرح کیا معلوم اس کی عمر بھی ہزاروں سال ہو پھر میں نے کہا تمہارے پاس موجود عورتوں کی رنگت سیاہ نہیں ہے وہ بولی میری نفاست پسند طبیعت کی وجہ سے میں نے کچھ خاص غزائیں استعمال کروا کر ان کے رنگ بدل دیے ہیں میں نے کہا اگر تمہاری قوت اس قدر حیرت انگیز ہے تو تم سرزمین افریقہ سے سفید فامو کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتی اس کے چہرے پر بے بسی کے آثار نظر آئے بولی افسوس میرا جادو ان پر کارگر نہیں ہوتا میں ان کا خاتمہ کرنا چاہتی ہوں لیکن اس کے لیے مجھے آئینہ حیات کی ضرورت ہے میں نے پوچھا وہ کیا ہے وہ بولی پاتال کی گہرائیوں میں موجود ایک تلسمی آئینہ ہے جو دراصل ایک بدنما ہیرہ ہے جس کی طاقت لا محدود ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد میں اس قدر طاقتور ہو سکتی ہوں کہ ان سفید فامو کو شکست دے دوں اور ان کی انوکھی طاقتوں کو زیر کر سکوں لیکن یہ آئینہ حیات حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو طاقتور اور بہدر ہونے کے علاوہ ذہین بھی ہو میں دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا مجھے کلائیہ نے بتایا تھا کہ شبالہ کو پتہ نہیں کیوں مجھ میں دلچسپی ہے اور وہ مجھے اپنے حضور دیکھنا چاہتی ہے میں نے شبالہ سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو شبالہ بولی میں اس سے انکار نہیں کروں گی اور میں نے تمہاری محبوبہ این کو اسی لیے اغوا کیا تھا میں نے کہا شبالہ تمہارے علم نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ میری محبوبہ نہیں ہے محض ایک مظلوم لڑکی ہے اور مجھے اس سے ہمدردی ہے وہ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو میرے علم نے بتایا ہے کہ تم جتنا وقت بھی اس کے ساتھ رہے بڑی محبت سے رہے جب اسے نہ پایا تو تم نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا میں نے کہا شبالہ میں اس کے ساتھ فرار ہوا یہ محض اتفاق تھا میں نے اس کی جان بچائی یہ میرا انسانی فرض تھا اس کو نہ پا کر اس کی سلامتی کے لیے فکر مند ہوا یہ میری محبت نہیں ہمدردی تھی کیونکہ مجھے لگا کہ سردار حبالہ کی نیت اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے شبالہ بولی تمہاری محضب دنیا کے لوگوں کے جذبات کے بارے میں میری معلومات بہت زیادہ نہیں ہیں ہماری دنیا میں اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے قتل و غارت کرے تو ہم انہیں محبوب اور محبوبہ ہی سمجھتے ہیں خیر تمہارے لیے وہ جو بھی حیثیت اکتی ہو میں تمہارے ساتھ اسے بھی رہا کر دوں گی اور تم دونوں کو تمہاری دنیا تک بھی پہنچا دوں گی میں نے کہا اس کے عوض مجھے کیا کرنا ہوگا کہنے لگی تمہیں میرے لیے آئینہ حیات حاصل کر کے لانا ہوگا میں نے کہا میں تیار ہوں جب حکم دو گی اسی وقت مہم پر روانہ ہو جاؤں گا اس نے اپنی کنیزے خاص کو بلا کر میرے لیے امدہ رہائش کا بندوبست کروا دیا یہ نئی رہائش بہت آرام دے تھی میری خدمت کے لیے دو کنیزے بھی حاضر تھی امدہ کھانا اور کپڑے بھی مہیا تھے اس رات میں بہت سکون سے سویا صبح ہونے سے پہلے دروازے پر آہٹ ہوئی یہ این تھی میں اسے زندہ سلامت دیکھ کر اچھل پڑا دوڑ کر اسے آغوش میں لے لیا مجھے گرم جوش پا کر این خوش ہونے کی بجائے افسردہ نظر آ رہی تھی